دوستو کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا جو ہمارا سفر آئی ہے ہم نے چوبی سپریز دوہزار بائیس کو کیا تھا اور یہ سفر ہم نے اسکردو شہر سے شگر وادی کی آخری گاؤں اسکولے تک تک کیا تھا اسکولے جو ہے وہ اسکردو سے ایک سو سولہ کلومیٹر فور بائی فور ٹریک ہے اور اس کو عمومن تیہ کرنے میں چھے گھنڈے لگتے ہیں اس چھے گھنڈے کے ٹریک میں تقریباً تین گھنڈے ٹریک جو ہے وہ ایزی ہے اور بیچ میں کافی جو ہے وہ میٹل شرک بھی ہے لیکن جو آخری دھائی سے تین گھنڈے کا ٹریک ہے وہ کافی نیرو ٹریک ہے اور اس میں بھی چند پیچس ایسے آتے ہیں کہ جو بہت اتیاد سے کرنے والے ہوتی ہیں جو اسکولے ہے یہ پاکستان کا آخری گاؤں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور یہ سطح سمندر سے تین ہزار چالیس میٹر بلند ہیں اسکولے سے آگے پھر دنیا کی چار بلند ترین جو ایڈ تھاؤزنر پہاڑیاں ہیں ان کا راستہ ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے کرا کرم پہاڑی سلسلے میں جن میں سے کے ٹو ہے گشربرم ون ہے گشربرم ٹو ہے اور پراڈ پیک ہے اسکولے گاؤں میں تقریباً جو ہے وہ ایک ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں اور جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کانکونی کھیتی باری اور اپنے ایز ای پولڈر یا سرویس پروائیڈ کرنا ان لوگوں کے لیے جو کیٹو یا جو دوسری پہاڑوں پہ کلائم کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اسکولے شہ گاؤں میں ایک یا دو چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس ہیں جن میں بیسک سہولتے ہیں اور اگر آپ ایک یا دو چھوٹی سی دکان لے تو کیمپ سائٹس کافی ہیں آپ وہاں جہاں چاہیں کیمپ لگا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اسکولے جائیں تو کوشش کریں کہ جو آپ کی روز مرہ کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ساتھ کیری کر کے جائیں اور وہاں کیمپ کریں اسکولے میں اسکوم نے فورجی سرویس جو ہے وہ پروائیڈ کی ہوئی ہے اور ہم نے تو کافی اس کو انجوائے کیا جتنے دور دور دراز علاقے میں فورجی کا ہونا ایک بلکل ہی جو ہے وہ نعمت کی طرح تھا اور ہمیں وہاں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں لوگ جو ہیں وہ بہت ملنسار ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جب ہماری گاری وہاں پہنچی تو تقریباً سارے گاؤں کے مردوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارے لیے جو وہاں ایک گیسٹ ہاؤس تھا چھوٹا سا اس کو کھول دیا چائے بنائی گئی ایک بڑے سے ہال میں سب لوگ کٹھے ہو گئے اور ہم نے تقریباً دو سے تین گھنٹے خوب گپ شپ کی ان لوگوں کے ساتھ اور خوب انجوائے کیا ان سب لوگوں نے میری گاری کو بڑے غور سے دیکھا اس کی تعریف کی اور وہاں کے ایک مقامی ڈرائیور نے تھوڑا سا اس کو چلا کے بیچے کیا یہ تھوڑا سا تعریف ہے اسکولے کاؤں کے بارے میں اور ایک اور بات میں دوستوں بتاتا چلوں کہ سکردو اور اسکولے کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے داسو اس داسو پہ ایک چیک پوسٹ ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک چیک پوسٹ ہے اور وہ وہاں پہ پرمٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پہ روکا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کوئی جو ہے وہ اینو سی وغیرہ لے کے آئے ہیں سکردو سے تو میں نے انہیں کہا ہم تو پاکستانی ہیں یہ اینو سی وغیرہ تو فورنس کے لیے چاہیے لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے اور ہم انہیں انسسٹ کرتے رہے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن بل آخر پھر ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی تو آپ دوستوں میں سے کوئی دوست بھی اگر کبھی اسکولے جانے کا پروگرام بنائے تو یہ ذہن میں رکھیں اور سکردو میں ای سی یا ڈی سی آفیس سے اس اینو سی کے بارے میں چیک کر کے اور جو اس کی رکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے جائیں ایسا نہ ہو کہ تین چار گھنٹے کہ ٹرائیور کے بعد آپ کو پھر دوبارہ واپس آنا پڑے دوستو خوش رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیں دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمارے اسکردو سے اسکولے فور بے فور ٹریک کا آخری حصہ ہے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ موسیقی 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 کہایے موسیقی 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 موسیقی